ہم بنا رہے ہیں بہت ہیلڈی بہت ہی مزے دار اور چٹ پٹی ریسیپی تو ہم نے بنائے یہ چاشلک اسٹک بنائی ہے پٹاٹوز کے ساتھ اور زکینی چوماتوز انینز کے ساتھ اور اس کے ساتھ بہت اسپیشل سا سوس ہے یہ سوس بہت مزے کا لگتا ہے گرلک سوس ہے تو آپ ضرور اس کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا میں اسی کے ساتھ ریسیپی کے ساتھ ایٹ کیا ہے اس سوس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں مسیدار اور دیکھنے میں اور کھانے میں دونوں میں ہی مسیدار ہوگی تو ضرور آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں دیکھیں کیا زبردست لگ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں بہت سیمپل بہت سادہ اور ریسیپی ہے اور بچے بہت انجوائے کریں گے آپ دعوت یا لنچ یا ڈینر میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں وائٹ رائز کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھی لگے گی اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہوں سٹک بنانی کے لیے ہم نے لیے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ہے پیازے چمارٹر گاجر انڈر سکینی اور وائل پٹاٹوز لیے ہم نے بیبی پٹاٹوز ہمارے پاس یہ تو ہم نے نمک لیا ہے وائٹ پیپر ہے چلی سوس ہے سرکہ ہے اور یہ میرے پاس ہنی ہے ہنی کی لگا آپ براؤن شکر یا وائٹ چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں املی کا پلپ لیں گے ہم تو سب سے پہلے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں بول میں ڈال دیتے ہیں ہم سب سے پہلے پٹاٹوز جو چیزیں ہماری کٹی بھی ہیں انیونز ٹال دیتے ہیں اور یہ ہمارا کا سکیارچ ہے یہ ڈال دی ہم نے سائٹ ڈسکا نکال دیں گے بس بہت بارک نہیں یہ ہم نے ایک بول میں ڈال دی اور اب کریں گے ہم ٹیماترز کے سلائس اور اب ہم ڈال دیں گے سپائسی سب سے پہلے ایک کا استعمال کریں گے ہم چیلی سوس سرکا ہنی اس سے بہت ہی ضبالدس فلیور آئے گا ہنی کا وائٹ پیپر نمک آپ ٹیسٹ کے حساب سے لیں اور املی کا پلپ ڈالیں گے ون یا ٹی ٹی سپون کے قریب آپ ڈال سکتے ہیں یہ املی کا پلپ ہے میرے پاس اور اس کی کر دیں گے ہم بہت اچھی سی مکسنگ ون ٹی سپون ہم کون فلوس کا استعمال کریں گے ون ٹی سپون بھر کر تکریبن ڈال دیا ہے اور اس کی کریں گے ہم بہت اچھی سی مکسنگ آپ چاہیں تو اس میں چیلی فریکس کا استعمال کر سکتے ہیں سپائسز کے لئے اب اس کو ہم رکھ دیں گے اس کے لئے ون آرس یا ہاپ آرس کے لئے پرک سکتے ہیں آپ کے پاس جتنا ٹائم یہ رکھ دیں اس کے اندر اچھا سا فریور چلا جائے گا میں رکھتے ہوں اس کو فریزر میں فریج میں سوری شملہ میرچ شملہ میرچ شملہ میرچ شملہ میرچ شملہ میرچ میں اس لئے نہیں ڈالی تھی کیونکہ بہت زیادہ اس میں یہ ساپٹ ہو جاتی نگر کے جیسے اب ہم چڑھیں گے اس ٹک میں سب سے پہلے ہم لیں گے شملہ میرچ ٹماٹوز ٹاٹوز ٹاٹوز سکینی ٹھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اس لئے درہا آرام سے چاہی گی اور پھر ٹاٹوز 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 یہ ہمارے اس کی تیار ہے ٹاٹوز اسی طرح ہم سب تیار کریں گے اس ٹک ہماری سب تیار ہو چکی ہیں اب کریں گے ہم اس کو فرائی ٹاٹوز 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 اور اب باری باری ہمیں سب رکھ دیں گے اور اب کریں گے ہم اس کا سائیڈ چینج سب سے ہمیں سائیڈ چینج کر لیے ہماری یہ تیار ہو چکے ہیں دونوں سائیڈ سے اب ہم نکالتے ہیں اس کو دش میں اب نکالتے ہیں ہمیں اس کو دش میں باری باری ہم سب ہی نکال لیں گے سب ہی اسٹک ہماری ریڈی ہو چکی ہیں دیکھیں کتنے اچھی لگ رہی ہے ٹیسٹ میں بھی ٹیسٹ فل بنی ہوں گی تو اس کی گانش کریں گے ہمارے دھنیے سے ہلکے سے اور ٹرائے پارسلے سے ٹرائے پارسلے کی جو خوشپو ہوگی فلیور ہوگا اس پر بہت اچھا لگے گا تو ہماری یہ ریڈی ہے اب ڈال دیں گے ہمیں اس پر سوس یہ جو سوس تیار کیا تھا اب اس کو ڈال دیں گے آپ چاہیں تو الگ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو ہماری مسیدہ شاشلے کی سٹک تیار ہے تو ضرور آپ انجوائے کریں اس کو بنائیں آپ کسی دعوت میں بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ڈینر یا لنچ میں مہمان آ رہے ہیں تو یہ فٹ افٹ بن جاتی ہے بہت مزیدی بنتی ہے بہت ٹیسٹی بہت ہیلڈی ریسیپی ہے یہ تو ضرور آپ کی دے گا میرے میرے کسی اور چی اپنے بہت ہی ریسی بیشات اپنے بہت ہاں سے خیالے کی گا لاتے مزیدی بہت ہی ریسی بہت ہی ریسی اپنے بہت ہی ریسی 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 بہت ہی